موسیقی موتل لیگی ارکان کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکنے پر اپوزیشن سیخ پا لیگی ارکان کا سیاہ پٹیاں باندھ کر مرکزی گیٹ پر احتجاج نارے بازی داخلے کی اجازت نہ ملنے پر اسمبلی کی سیڈیوں پر دھرنا ڈانکی راجہ سرکار نہیں چلے گی کہ نارے نون لیگ ارکان کی موتلی کا حکم نامہ واپس لینے تک اسمبلی اجلاس کا بائیکار گھاندلی کے باوجود انتخابی نتائج تسلیم کیے ایک شخص بارہ ووٹ چوری کر کے سپیکر بن گیا جالی سپیکر نے ہنگام آرائی کی جالی تصاویر جاری کی سپیکر تھانے داری کر رہے ہیں انہوں نے پنجاب بینک اور رنگ روڈ پر ڈاکر ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو ہنگام آرائی کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی احتجاج کر لو آؤ احتجاج کرو کنٹینرز بھی دیں گے اور پانی بھی آپ لوگ تو آدھ گھنٹے میں ہی بھاگ گئے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے نون لیگ پروار چوروں کے ساتھ کوئی ریعت نہیں ہوگی سب کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آشیانہ ساف پانی ہر کمپنی میں سکینڈل ہے عبدالعلم خان کی گفتگو چھے معتل ارکان کا اسمبلی کی مرکزی گیٹ پر دھرنا ایوان میں نہ بیٹھنے دیتے اسمبلی کے ہاتھیں میں تو آنے دیتے ایسا تو مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اپوزیشن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا معتل رکن یاسین سوہل کی میڈیا سے گفتگو اسمبلی میں داخل ایک اجازتہ ملنے پر برہم لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا اہاتہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بےہوش ہو گئی زمنی الیکشن جیت کر ساد رفیق نے ثابت کر دیا لوہے کے چنے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوہے کے چنے نہیں ہوتے خاجہ امران نظیر کا جوشیلہ خطاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار سپیکر کو قرار دے دیا رانا شہود کا نام لیگ کے وزیراعلا کے آنے کا دعویٰ بولے پنجاب میں ہم حکومت کریں گے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈانکی راجہ کی حکومت نہیں بن سکتی باہر اپوزیشن کا احتجاج اندر اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی غیر موجودگی میں صوبائی وزیر اطلاعات کا خطاب فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہے تو ہی نہیں ہونے دیں گے عوام کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں شکایت سیل کی خود مانیٹرنگ کروں گا سابق دور کھوکھلے ناروں اور نمائشی منصوبوں کا دور تھا اب ایسا نہیں ہے جو عوام کی خدمت کرے گا وہی عہدے پر رہے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں شاہدرہ سے گجو مطا کرایا بیس روپے وارا نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسٹی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجو مطا سے شاہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاسم جوا بخت کا کہنا ہے کہ بارہ رب کی سبسٹی خزانے پر بوجھ ہے بولے کہ عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں شہرِ گل کی سیر بھی اب مہنگی سیاحتی بس کے کرائے میں پچاس فیصد اضافہ پزافی سٹیڈیم سے گریٹر اگوال پارک تک کا کرائیا دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا کرائے میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری اطلاق آئندہ یکم نومبر سے ہوگا عوام مہنگائی کے دوسرے وار سے بچ گئے پنجاب حکومت اور تاجر تنظیموں کے درمیان مذاکرات کامیاب دودھ دہی چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ رک گیا میٹرو بس اور آرنج ٹرین کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈز استعمال کرنا کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کرائے وصولی کے لیے ایل ڈی اے کو دوبارہ نوٹس بھیج دیا چھ سال کا کرائے ایک کروڑ تین تیس لاکھ تیرہ ہزار روپے وصول کیا جائے گا انسائی ٹریڈنگ کا الزام نیب نے صدر بینک آف پنجاب نیم الدین خان چی فائننچل آفیسر ندیم آمیر کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکوم دودھ کے نام پر سفید زہر فروخت کرنے کا دھندہ شہد کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوڈ آثورٹی کی ناکہ بندی سینتیس گاڑیوں میں موجود پانچ ہزار سات سا کیاون لیٹر دودھ طلب کر دیا گیا جوہر ٹاؤنگ میں ایل ڈی اور جلے انتظامیہ انیکشن غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر دی سرکاری آرازی باگزار اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپننشپ کے مقابلے جاری خواتین کھلاریوں کی شاندار پرفارمنس ٹارنمنٹ کا فائنل پچیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا